ہلو دوستو ویلکم بیک میں آپ کا بھائی شاہ عالم دوستو آج میں آپ کو دکھا رہا ہوں میں دلی سے نکلا ہوں نوڈا کی طرف نوڈا بہتی ڈبلپ سٹی ہے اور نوڈا کی انٹری اور ایکزٹ میں آپ کو آج دکھانے والا ہوں نوڈا میں کیا کیا خوبصورت ہے اور نوڈا میں انٹری ایکزٹ پہ کیا کیا بنایا ہے چاک پہ کیا کیا بنایا ہے تو وہ چیز میں آپ کو دکھانے کے لیے آیا ہوں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن درو بجائے ویڈیو کو اسکیپ مت کرنا یہ دیکھیں میں دلی سے نکلا ہوں اور میں ہوں ابھی ڈی این ڈی کے اوپر ابھی ہم دلی کے اندر ہی ہیں اب میں یہ ویڈیو کنٹینیو چل رہی ہے لیکن دوستو میں آپ ملتا ہوں آپ سے سیدھا نوڈا کی انٹرنس پہ دوستو یہ ریور آگیا ریور ہے جمنا کا پھول یہاں سے ہم لیفٹ لے رہے ہیں مہیور ویہار کی طرف کیونکہ جو مہیور ویہار سے آپ انٹر ہوتے ہیں دلی کے لیے نوڈا کے لیے تو وہاں پر جو آپ کو انٹرنس ملتی ہے وہ میں آپ کو دکھانے والا ہوں تو ہم نے لیفٹ لے لیا ہے یہاں سے سیدھا مہیور ویہار تو دوستو یہ روٹ ہے لیفٹ لیا میں نے یہاں پر ایک ٹائم میں ٹول ہوا کرتا تھا جب سے ڈین ڈی کا ٹائم پورا ہوا ہے تو یہ ٹول ختم ہو گیا تو ایک ایزی ہو گیا یہاں سے ہمیں خاص طور سے نیفرینس کنونی کے آشرم کے لوگوں کو جانے کے لیے یہ مہیور ویہار بہت شوٹ کٹ راستہ پڑتا ہے یہ تو ابھی ہم دلی کے اندر ہی ہیں یہ رات کا ویو ہے تقریباً دس بچ کے پچاس منٹ ہو رہے ہیں ابھی یہ دیکھو ادھر کراؤن پلازا سامنے کراؤن پلازا ہوتل آیا جاتا ہے جیسے آپ مہیور ویہار کی طرف آتے ہیں ادھر لیپ لے لیتے ہیں اکشیدام مندر تو ابھی ہم یہاں سے رائٹ لیں گے تو ہم نوائٹا کے لیے جا رہے ہیں تھوڑا سا آپ لوگوں کے لیے گھوم کر جا رہا ہوں تو آپ لوگوں سے پرسنل ریکویسٹ ہیں میری پلیس جو بھی ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ویڈیو کو چینل کو سسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن ضرور بجائیں کیونکہ نیکس ویڈیو کا نوٹی ویکیشن آپ کو پہنچ جائے گا ابھی ہم کھڑے ہیں ریڈ لائٹ پر تو دوستو ابھی ہے لائٹ ان کراؤن پلازا کے پاس تو دوستو ایک آپ بتائیے نیکس ویڈیو میں کونسی چیکہ کا بناو آپ کو چیکہ پسند ہے تو پھر نیکس ویڈیو میں مہین کی بناتا ہوں ہماری لائٹ ہو گئی ہے کرین ہم نے لیا رائٹ دوستو دلی انچی آر کے اندر سیریز بتاؤں تو رات میں گھومنے کا مزا ہی الگ ہے روڑوں پر چمکتی دھمکتی لائٹ ہے اور ٹرافیک بھی بہت کم رہتا ہے خاص طور سے نویٹا میں تو دن میں بھی ٹرافیک کم رہتا ہے کیونکہ نویٹا ایک ڈبلپ سٹھی ہے پوری انفر سیکچر اچھا ہے نویٹا کا تو اس لیے دلی میں تو بہت زیادہ بھیڑ ٹرافیک رہنے لگا تو جیسے آپ انٹر کرتے ہیں تو ہمارا فلیگ آیتا ہے دیش کا ہندوستان کا چھنڈا دیکھئے ماشاءاللہ کیسے لہر آ رہا ہے دوستو یہاں سے ہماری خوبصورتی سٹارٹ ہوئی آتی ہے نویٹا کی تو یہ جیسے آپ انٹر کرتے ہیں سیکٹر سولہ آتا ہے لیفٹ میں اور یہ لیفٹ انٹر کرنے کے بعد سیدھا آپ کا یہاں پر نویٹا میں آپ کا سواگت ہے تو یہ دیکھئے یہ کتنی اچھا یہاں پر انٹری دور بنا رکھا ہے نویٹا یہاں سے سٹارٹ ہوئی آتا ہے پیڑوں پر کمبوں پر ریڈ وائیڈ گرین لائٹیں دے رکھیں ترنگے کا روپ دے رکھا ہے تو نویٹا کی یہ خوبصورتی ہے اور جتنے بھی انڈر پاس آئیں گے جتنے بھی انڈر پاس آئیں گے وہ بڑے خوبصورت طریقے سے بنائیں یہاں پر اور یہ دیکھئے یہاں پر سب سے اچھی چیز نویٹا سٹی آف اپیرز نویٹا سٹی آف اپیرل تو یہ جگہ جگہ آپ کو ہر چورہے پر ہر جگہ آپ کو یہ ڈیزائن وغیرہ یہ ساری چیزیں ملے گی خوبصورتی کے لیے فلائی وارڈز کے نیچے اس طریقے کی یہاں پر لائٹیں لگا رکھی ہیں اس طریقے کے یہاں پر فلائی وارڈز بنا رکھیں دوستو یہ دیکھو کتنا خوبصورت ہے نویٹا کتنی پیاری پیاری لائٹیں لگا رکھی ہیں یہاں پر اور کھلے کھلے روڈ ہیں بڑے بڑے پیڑ ہیں اکسیجن کی اگر میں بات کروں یہاں پر ایک وائی لیویل یہاں بیسٹ آتا ہے مطلب ہے ڈلی میں انٹر کرتے ہیں تو کم ہو جاتا ہے یہاں پر آنے کے بعد رائٹھنڈ سائڈ میں میرے ایک پارک آتا ہے جو مائیواتی کا پارک آتا ہے ابھی ہم ایکسپریس وے کی طرف جا رہے ہیں تو یہاں سے زیادہ نہ لمبا لیتا ہوئے میں آپ کو سیف اینٹر اینٹری اور ایکزٹ دکھانے والا ہوں تو دوستو یہ ہے راستہ لیفٹ سائٹ پہ ہمارے آگے ہمارا ڈی اینڈی کا روڈ آ گیا سوری یہ ہمارا سیکٹر پندرہ اے آ گیا سیکٹر پندرہ اے آ گیا یہ دیکھیں یہ ایک فلائیور نکل آئے سامنے سے اس کے نیچے کس طریقے کی خوبصورتی بنا رکھی ہے اور کس طریقے کا یہاں پر پیارے پیارا بنا رکھ ہے پورا لیفٹ سائڈ میں سیکٹر اٹھارا آ گیا یہ دیکھو دوستو یہ انڈر فلائیورز کے نیچے اوپر سے گاڑیاں جا رہی ہیں کتنے پیارے پیارے چٹر بنا رکھیں اس پر اور کتنی خوبصورتیں لائٹیں لگا رکھی ہیں نوائڈا میں مزہ آتا ہے رات میں ڈرائیو کرنے میں اور میں نے سوچا کہ میں یہ چیز آج آپ کو دکھاتا ہوں کیونکہ نوائڈا کی خوبصورتی جو ہے رات میں بہت خوبصورت لگتی ہے اور یہ ہم نے کیا تھا اب انٹر اب ہم چلتے ہیں نوائڈا ایکزٹ کی طرف یہاں پر یہ ہمارے لیفٹ ہینڈ سائیڈ پہ فلن سٹی آجاتی ہے اس کے آگے ایک فلائیو رو آئے گا جو ہمارا ڈین ڈی سے آتا ہے اب یہ دیکھیں یہ فلن سٹی آگئی یہاں پر بڑی اچھی یہاں پر بوٹس وغیرہ لگا ہوں ہیں یہاں پر نوائڈا میں یہ رائٹ ہینڈ سائیڈ میں ایک پارک آیا تھا جو مایواتی کا پارک ہے جو بہن کماری مایواتی چی نے بنایا تھا تو دوستو یہ ہم آگئے ہیں یہ روڈ ہے سامنے والا یہ بھی ڈین ڈی سے آتا ہے اور دوسری چیز یہاں پر دیکھیں پیڑوں میں کس طریقے کی یہاں پر لائٹیں لگا رکھی ہیں اور یہ والا فلائی ورز دیکھئے گا یہ فلائی ورز بھی میں بھی کتنی خوبصورت لائٹیں بنا رکھا رکھی ہیں یہ دیکھئے یہ خوبصورتی ہے نویڈا کی یہ خوبصورتی ہے نویڈا کی یہ دیکھو تو دوستو ابھی چلتے ہیں ہم آج سٹیٹ اب یہ دیکھئے یہاں پر جتنے بھی نویڈا کے اندر آپ کو دیکھ رہیے پارک آیا تھا پارک نویڈا پارک یہ روڈ کی اگر میں بات کروں دوستو اب ہم ہیں ایکسپریس ویپر یہ روڈ پری چوک نکلتا ہے اس روڈ روڈ سے آپ کو دو تین روڈ کنیکٹ ہوئے آتے ہیں اسٹرن پیری فائر اسٹرن پیری فائر اور ایک یہ ایکسپریس وی یمنا ایکسپریس وی کی طرف بھی نکلتا ہے اگر آپ کو آگرہ جانا ہے تو اس روڈ کو چھوڑیے گا مت آگے جا کے فریش ویپر دو تین کلومیٹر پہلے لیفٹ تن پہ ایک آسیدہ آگرہ کی طرف یہ روڈ نکل رہا ہے تو دوستو یہ ہے نویڈا کی خوبصورتی نویڈا میں اس طریقے کا ڈبلیمنٹ کیا ہوا ہے کہ آنے والے دس سال بیس سال بعد بھی اگر یہاں پہ ٹرافک ہوتا ہے تو یہ روڈ ایزیلی یہ لوگ یہ روڈ کو اس کیچ کر سکتے بڑا کر سکتے یہ دیکھیں سوپر نوہ یہ شیشہ کھول دیتا ہوں یہ جو بیلڈنگ ہے نورٹھ انڈیا کی سب سے ٹالیس بیلڈنگ ہے کسی دن موقع لگے گا تو میں آپ کو ضرور دکھاؤں گا اگر جو دیکھنا چاہتے ہیں اس بیلڈنگ کو اپڑ سے ویو تو وہ میسیز باکس میں ضرور لکھئے گا کہ ہاں ہم دیکھنا چاہتے ہیں ابھی دکھاؤں گا ہمیں بیلڈنگ یہ آپ کو فرینڈ کی طرف سے دکھاؤں گا don't worry تو دوستو یہ ہے نوائڈا کی خوبصورتی اگر یہ کسی کوئی بیلڈنگ کا ہورڈنگ بھی ہے نا تو وہ ہورڈنگ بھی بلکل یہاں پر طریقے سے لگایا گیا ہے جو کتنا یہ دیکھئے دوستو یہ ڈرائنگ بنایا ہے پورا وارا نسی گھاٹ یہ وارا نسی گھاٹ یہاں نوائڈا میں دیا ہے design بنا کر پورا پروپر لائٹنگ ہے پروپر گھاسے ہیں یہاں پر اور پروپر خوبصورت لال نیلی پیلی لائٹ یہاں پر دیوی ہے دوستو سب سے بڑی چیز یہ جو چتر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ویسٹ مٹیریل سے بناوی ہے گارویج سے گارویج جو آپ کے گھروں سے کھوڑا نگلتا ہے یہ ان سے بنا ہوا ہے تو دوستو چلتے ہیں آگے کی طرف آگے بھی ایک پا وہ فلائیور آ رہا ہے تو آگے بھی تاج محل بنا ہوا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں تو دوستو یہ ہے مہم آیا فلائیور مہم آیا فلائیور کے نیچے دیکھیں کس طریقے کیا خوبصورت یہ لائٹے دے رکھی ہیں یہ دیکھیں آہ یہاں فلائیور پر چتر دے رکھیں ڈیزائن بنا رکھیں اور اب میں آپ کو دکھانے والا ہوں آگرہ کا تاج محل جو اپستت ہے نوڑا مہم آیا فلائیور پر یہ یہ تاج محل ہے یہ خوبصورتی ہے نوڑا کی یہ دیکھیں یہ بھی گارویس سے بنا ہوا ہے جو ویسٹ مٹیریل اس سے بنا رکھا ہے کتنا خوبصورت بنا رکھا ہے تو دوستو ابھی ہم چلتے ہیں مہم آیا فلائیور کی طرف یہاں سے ہم چلتے ہیں کالندی گنج کی طرف آپ کو میں نے دکھایا پورا اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں exit پائنٹ پر اور جو کالندی گنج مہم آیا کی طرف سے آتا ہے entry اور exit پائنٹ پار یہ دیکھیں دوستو ابھی ہوں نوائیڈار یہ سوپر نو آگیا اپنا ہم ہم جا رہے ہیں کالندی گنج کی طرف آپ کو exit پائنٹ دکھانے کے لیے بلکل ٹرائفک کہیں پر ٹرائفک جیم نہیں ہے اور دوستو یہ دیکھیں یہاں پر یہ exit پائنٹ آ گیا اور یہ exit پائنٹ آنے کے بعد یہاں پر جو design بنایا ہے exit پائنٹ پر پورا design بنایا ہے یہ ترنگے کا روپ دیا ہے یہاں پر اور یہ ترنگے کا دینے کے بعد یہاں پر ایک مورتیاں دیئے جو stand ہے اور یہ welcome کر رہی ہیں آپ کا ہاتھ جوڑ کر تو یہ خوبصورتی ہے یہ دیکھیں دوستو یہ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہے thank you for visiting نویڈا اوپر ہمارے دیش کا ترنگا آیا تا ہے یہاں پر جاتا ہے اب اس کے دوسری طرف آپ دیکھ تے ہیں تو یہ مورتیاں دیمی ہیں بڑی پیاری لائٹ دے رکھی ہیں دیکھ یہ دلی کے لیے نکل جاتے ہیں جسولا کی طرف یہ یہ جو مورتی ہے یہ ہاتھ جوڑ کر کہہ رہی تھے کو ہاتھ جوڑ لکھ ہے اس نے یہ جوڑ لکھا ہے کہ میں نے دوسری